دنیا میں آپ نے اللہ پاک کے بہت سارے موجزہ دیکھے ہوں گے جنہیں دیکھ کر ہر انسانیاں کنگ رہ جاتی ہے اور آج ہمیں ایک ایسے موجزے کے بارے میں بات کریں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمیں ایک ایسے مرگے کے بارے میں بات کریں گے جو اٹھارہ ماہ تک بغیر سر کے زندہ رہا اور اس نے اپنے مالک کو چند دنوں میں مالا مال کر دیا اسلام علیکم میں ہوں ارسلان حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفیٹس نگر اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کا وٹن پرس کرتے ہیں تاکہ آنے والی مزید لیٹس ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں اور یہ بات ہے انیس سو پنتالیس کے موسم خزان کی ایک سرد رات کی جب لائیڈ آلسن نامی شخص جو کہ فروٹا کولارادو کا رہائشی اور ایک کسان تھا رات کے کھانے میں مزیدار چکن کھانے کی گرز سے اس نے مرگیوں کا شد ہٹایا اور اس میں سے ایک مرگا جس کا نام مائک تھا اسے باہر نکالا لائیڈ آلسن ایک جربے کار انسان تھا لیکن اس بار گلتی سے اس نے مرگے کو گردن سے تھوڑا اوپر سے کار دیا تھا مرگے نے اپنے سر کا کچھ حصہ ہو دیا تھا اور اس دوران مرگا اس کے ہاتھ سے نکلا اور بھاگ گیا لائیڈ آلسن جب سبا اٹھا تو اس نے پایا کہ مائک نامی مرگا ابھی بھی زندہ تھا اس کے سر کا بلکل تھوڑا سا حصہ اس کی گردن کے ساتھ پر رہ گیا تھا اس طرح مائک بینہ سر والے مرگے کے نام سے مشہور ہو گیا مائک بینہ سر والا مرگا پورے اٹھارہ مہینے زندہ رہا اس کا مالک اسے گردن میں بنے ایک سراخ میں انجیکشن کے ذریعے خانہ کھلاتا تھا حتیٰ کہ وہ عام مرگوں کی طرح اڑ بھی سکتا تھا لیکن اس کی بانک پر ضرور اثر کرتا تھا مائک ملک بھر میں ایک شو ایکٹ کے لیے دورے پر بھی گیا اس کی وجہ سے اس کا مالک چند ہی دنوں میں مالا مال ہو گیا اور اس کے بعد یونیورسٹری فورتھا جو کہ سارٹ لیک سیٹی میں واقعہ ہے وہاں مائک کا جائزہ کیا گیا بلاخر بینہ سر والا مرگا مائک 1947 کے مارچ میں مر گیا یہ ایک سردیوں کی ایک شام تھی جب اسے دفن کیا گیا اس کے بعد مائک کے مالک نے اس کی یاد کو خوشی سے منایا آخر کر مائک کے زندہ رہنے کی کیا وجہ تھی ڈاکٹر ٹوم سملڈرز جو کہ دی سینٹر فار بیہیویر این ایولوشن ایٹ نیو کیسل یونیورسٹری میں مرگیوں کے ماہی ڈاکٹر ہیں ان کا کہنا تھا کہ مائک کے زندہ رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا خون نہیں بہا تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ سر کے بغیر زندہ رہنے کے قابل تھا جس کی وضاحت انہوں نے یوں کی تھی انسانوں میں اپنے سر کا کچھ حصہ کھونا بھی پورے دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن مرگیوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مرگیوں کا دماغ کتنا چھوٹا ہوتا ہے یہ زیادہ تر خوپڑی کی پشت پر آنکھوں کے پیچھے ہوتا ہے ریپورٹس کے مطابق مائک کی چونچ آنکھیں چہرہ اور کان کٹ چکے تھے ڈاکٹر سمرڈرز کا اندازہ ہے کہ مائک کے دماغ کا اسی فیصد حصہ بچا رہ گیا تھا جو کہ اس کے جسم دل کی شرعہ سانس لینے بھوک اور نظام انظام کو کنٹرول کر رہا تھا اس طرح مائک پورے اٹھارہ مہینے زندہ رہا تھا ان سب کے باوجود پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی طاقت کوئی اور نہیں اللہ پاک کی ذات ہے یہ حیران کن واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کرشموں کا بہترین ثبوت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں شکریہ اللہ حافظ